موسیقی آئی ایم ڈی کے موسن بیگیا میک آرکے جنا مڑی نے بتایا کہ شنیوار کو پوری دلی میں بارش ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ربیوار کو مدھم بارش ہوگی اس کے بعد 10 اکٹوبر کو بارش کی سمبابنہ نہیں ہے حالانکہ بادل چھائے رہنے کی سمبابنہ ہے اور انہوں نے بتایا کہ دلی کے علاوہ بھارت کے کچھ انداج میں بارش ہو سکتی ہے جس کے لیے اورنڈ الیٹ جاری کیا گیا ہے انہوں نے اتراخن پشمی یوپی پوروی یوپی پوروی دائستان اور پشمی ایم پی اور گزرہ شامل ہیں انداج میں شکروعہ کو بھی جمہ جم بارش ہوئی ہے بارش کے کارن آئی ٹی او بکاس مارک کناٹ بلیز پہاڑ گنز کرول باگ کشمیری گیڈ اور آجاد مارکیٹ میں جلوہراؤ کی سمسیہ تو نہیں ہوئی لیکن یاتایات ضرور دھیما ہو گیا اس کی وجہ کچھ دیر کے لیے جام جیسی استثیتی اتفان ہو گئی حالاکہ پنچ پینیاں روڈ پر جلوہراؤ دیکھنے کو ملا لیکن جیسے ہی بارش دھیما ہوئی پانی چلا گیا کرول باگ سے دھولا کھوہا اور دھولا کھوہا سے کرول باگ آنے جانے والے دونوں راستوں شام کو ناغرک یا تایار پلس کو جام کی شکایت کرتے رہے مرد دلی کے لیے جلوہراؤ کے ہارڈ سپورٹ کے طور چندھت منٹرو ویریج اور آئی پی فلائی اوبر پر جلوہراؤ نہیں ہوا دوپیر کے سمیں برسات کی وجہ سے زکیرہ فلائی اوبر کے نیچے آنند پروت لال بکتی پر جلوہراؤ ہو گیا اس کے چلتے ٹریفک پلوس کو یہ راستہ بند کرنا پڑا اور دوسرے راستوں پر یا تایار داوٹ کیا کراری بھوانہ نریلا جہانگیر پوری آزارپور بیگمپور جین نگر آدھی علاقوں کی استثی دیکھنے کو ملی حالانکہ وارش کے فاران یا تایار دھیمیں ضرور رہا لیکن جام کی استثی کہیں نظر نہیں آئی دکشڑی دلی کے ایم بی روڈ استثیت بائیور سینہ واد کے پاس اور گوبین دپری میٹرو اسٹیشن کے پاس جلوہراؤ دیکھنے کو ملا جلوہراؤ کے کارار وارانوں کی گتی دھیمی ہونے سے جام لگ گیا وہیں لاجپن نگر سے ڈینڈی جانے والے مارک پر لوگوں کو آدھے گھنٹے سے آدھے جام سے جوجنا پڑا اسی پرکار کی استثیتی بارہ پولا سے ڈینڈی کی اور جانے والے مارک پر نظر آئی اسی پرکار گڑیش نگر پانڈم نگر انڈر پاس میں بھی زیادہ جلوہراؤ دیکھنے کو ملا جس سے واہر چالگوں کو پاپی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بکاس مارک اور کڑکڑی موڑ اکشر دھام کے سامنے جام کی استثیتی اتپن ہوئی واہر دھیمی گتی سے چلتے نظر آئے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پولیس چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئکم کو پریش کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں